میں اتنی بات کہہ رہا ہوں, جب ہم نے کہا ہر بیدرت گھم رائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہر بیدرت گھم رائی نہیں ہے تو ہم نے ان سے کیا کہا یہ کہ آپ دلین دو کہ ہر بیدرت گھم رائی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم اللہ کے رسول نے کہا اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے اس میں کہاں اللہ کے رسول نے کہا م requiresدر کرو پوری حدیث پڑھ کر کے سناؤ نا پوری حدیث کیا ہے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے اور بہت غربت کی حالت میں تھے وہ قبیلے مزرکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ولال کو حکم دیا انہوں نے ازان کہی اس کے بعد اقامت ہوئی نماز پڑھے اللہ کے نبی نے پھر خدبہ دیا اور خدبے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو صدقہ خیرات کرو ان پر خلچ کرو یہ یاد رکھیں کس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تو کوئی آدمی آیا اس نے تھوڑا بہت دیا کوئی ایک سا تمرد دیا کسی نے ایک سا خجور دے دیا تھوڑا بہت لوگ دے رہے تھے اور ایک آدمی ہے اس نے دینار دے دیا تصدق حدیث کے الفاظیں تصدق رجل من دینارہ ومن درہمہ ومن صوبہ ومن ساع برہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صدقہ دینے کے لئے کوئی آدمی نے آ کر کے اپنا دینار بھی دے دیا درہم دے دیا کپڑے دے دیا اور اس کو گہوں دے دیا اور اس کو خجور دے دیا تو جب اتنا سب کچھ دیا تو اس کو دیکھ کر کے پھر دوسرے سممہ تتابا ان ناسو یہاں تک کی جب ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو دوسرے لوگ بھی کرنے لگے یعنی پہلے کوئی نہیں دے رہا تھا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرو تو ایک آدمی نے اتنا دیا اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دینے لگے جو آدمی نے دیا اس نے کوئی نئی چیز اجات نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک کرو تو کیا تو اللہ کے رسول کے کرنے پر جو کام کیا وہ بیرد کیسے ہو سکتی ہے جس کام کو کہا کہ اللہ کے رسول نے کرو اور اس پر اللہ کے نبی حدیث آجاتی تو زیادہ بہتر ہوتا آگئی شکل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو حکم دیا کی صدقہ کرو اور ایک صحابی نے جب اٹھ کر کے صدقہ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے کیا یہ صحابی جنہوں نے صدقہ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی بیدت کی تھی بیدت کس کو کہتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہ دیا جس کو مشروع نہ کیا یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور اللہ کے عیمی کے حکم دینے پر وہ صحابی نے صدقہ کیا تھا تو وہ بیدت کیسے ہو گئی اللہ کے رسول نے صحابی کے سمل کے بارے میں کیا فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کرے گا یہاں پہ سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدت تو کہا ہی نہیں اللہ کے رسول نے ہر بیدت کو گمراہی کہا ہے یہاں پر کہاں کہا کہ لگے میں کوئی بیدت حسنہ ہوتی ہے یہاں پر تو سنت کو لگ میں فرمایا سنتا حسنتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابی نے کیا تھا تو بھئی یہ حدیث یہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بار بار حضرت عمر کی طرف کیوں جا رہے ہیں کیونکہ حدیث میں بیدت کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں الفاظ کیا ہے من صنف الاسلام سنتا حسنتا جو اسلام میں ایک سنت حسنہ حسنہ لکھا ہوا ہے تو اس سے بیدت حسنہ پہ کیسے حسنہ ہو سکتا ہے کہ بعض بیدت حسنہ ہوتی ہیں اللہ کے نبی کے قول میں کانٹرڈکشن تھوڑی ہو سکتا ہے وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیدت گمراہی ہے صحیح مسلم کی جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے سنتا حسنتا اچھی سنت وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیز اجات کرنے کو گمراہی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اللہ کے نبی کے حکم دینے کے بعد صحابہ ہی نے کیا تو بیدت کیسے ہو گئی جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تو بیدت کیسے ہو گئی اس حدیث سے بیدت کی دلیل کا مل گئی ہے اس حدیث سے تو یہ پتا چلنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کسی چیز کے بارے میں حکم موجود ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے پھر ایک آدمی بڑھ کر کے عمل کرنے لگے ان لوگوں کے بیچ میں وہ عمل کی شروعات یہ آدمی کرے جس کا سنت ہونا ثابت ہے تو اس سنت کو جاری کرنے کا عجر اس کو ملے گا جیسا کہ شکی فائت نے بتایا کہ ایک شہر ہے وہاں پہ کوئی داری نہیں رکھتا تھا داری رکھنا اللہ کے نبی کے سنت ہے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی نہیں رکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے داری رکھنا شروع کی لوگوں کو اس کی دعوت دی اس کا دیکھا دے گی دوسرے لوگوں نے بیداری رکھی تو اس کو انشاءاللہ داری رکھنے کا ثواب ملے گا پر اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے جو داری رکھی ہو بیدارت ہو گئی کیونکہ اس شہر میں کوئی داری نہیں رکھ رہا تھا تو یہ حدیث تو کسی بھی طور پر بیدارت حسنہ کی دلیل بنی نہیں سکتی یہ بولتے ہیں کہ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں تو کہاں دونوں حدیثیں مانتے ہو بھائی اس حدیث میں کہاں بیدارت حسنہ کا ذکر ہے یہ سلیہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی الفاظ پڑھیں نہ وہ عربی الفاظ پڑھ رہے میں کہہ رہا ہوں پوری حدیث پڑھو کہ اس میں بیدارت کوئی جات کی تھی صحابی نے تو وہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی ترجمہ کریں گے ابھی اب عبارت پڑھیں گے تو پوری بات کھل جائے گی وہ پھر آنا چاہیں پھر میں یہی سوال کروں گا وہ حضرت عمر کی طرف کیوں بھاگ رہے کیونکہ یہ جو صحیح مسلم والی دلیل دیتی یہ اگر پیش کر دیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا وہ پھر آئیں گے تو پھر میں ان سے ہی بولوں گا یہ صحیح مسلم کی روایت سامنے موجود ہے بتاؤ اس سے بیدارت حسنہ کا ثبوت کامل رہے بات یہی ہوئی تھی نا کہ ساری بیدارتیں گمراہی ہوتی کی نہیں ہوتی ہم نے تو اپنی دلیل دے دی آپ اپنی دلیل دو نا بیدارتیں حسنہ ہوتی ہے اس سے تو بیدارتیں حسنہ نہیں ثابت ہو رہی ہے یہ تو سنتیں حسنہ اللہ کے نبی صحیح مسلم نے فرمایا نہ لوگت اس میں بیدارت کا لفظ آیا ہے لوگوی طور پر نہ ہی یہ جو عمل صحابی نے کیا تھا وہ اسطلائی طور پر بیدارت ہے تو نہ لوگوی نے اسطلائی کسی بھی طور پر اب اس کا ثبوت نہیں دے سکتے بلکل چیٹ میں سے ایک سوال ہم لے رہے ہیں میں نے جس نظر پڑ گئی یہ سوال ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے میں حدیث بھی سکرین پر لے آتا ہوں اس کے اندر کہتے ہیں سنت کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے ہاں جی کیا ہوتا ہے احداث کہہ رہے ہیں سنت کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے جو یہاں پر سنت جو دیا ہے سنت کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ارے بھئی یہاں ہوگا اگر تو آجاؤ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ بھئی لغت کے ادبار سے لغت کے ادبار سے اداس ہوتا ہے یہاں کس عمل کے لئے اللہ کے رسول نے سنہ کا استعمال کیا ہے حدیث کا پورا کانٹیکسٹ دیکھئے کہ حدیث میں کیا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کے لئے لفظ استعمال کے اللہ کے نبی نے اگر آپ سنہ کا لغوی معنی لے رہے ہیں تو ایک چیز کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہاں سنہ کا لفظ استلاحی معنی میں جو بیدات کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کے لئے استعمال کیا ہے آپ آؤ یہاں پر اسٹرین پر بات کرتے ہیں بھئی اگر اہداس معنی بھی لے لو تو کس چیز کا اہداس ہے سنت کہتے ہیں نا سنت کو زندہ کرنا یعنی ایک سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر کوئی عمل کرے اس کو اہداس بول سکتے ہیں لوگوں اتوار سے کہ ایک سنت پر عمل جسے شیخ صرفار نے کہا داڑی رکھنے کے بات ہے اگر کہیں پہ داڑی رکھنے کا رواد نہیں ہے جا کے آدمی نے وہاں اہداس کیا یعنی داڑی رکھنے کا رواد ڈالا تو کہیں گے نا منسنہ سنتاں حسد کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اہداس کریں تو اہداس کیا کریں گے کچھ چیز کا اہداس کریں گے یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہاں پر آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے اور اس کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے اس کے استلائی معنی کے صحیح ہونے کا آپ استدلال کر رہے ہیں مطلب آپ مغالطہ دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی ہی ہوتا ہے اچھا تو لغوی معنی ہی ہوتا ہے تو اس کے بیدات کے استلائی معنی میں جو بیدات کہا جاتا ہے اس کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں ایک لفظ کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے ایک شرعی معنی میں بیدت کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں جبکہ پورا سیاہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سنہ گرمان لوگ کی لوگت میں سنہ کا لفظ جو ہے نئی چیز اجاب کرنے کے معنی میں آتا ہے پر پوری سیاہ دیکھئے نا یہاں پر تو بیدت شرعی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر تو ایک سنت کی بات ہو رہی ہے صدقے کا حکم اللہ کے نبی نہیں دیا تھا اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ صحابی جو ہے نا انہوں نے صدقہ کیا تھا تو اس صحابی نے بیدت کی ہی نہیں تھی تو آپ کیسے بول سکتے گی یہاں سنہ کلف بیدت کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں جب صحابی بیدت کرتے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بیدت نہیں کی تو سمجھ میں آتا لیکن اللہ کے نبی صحابی نے تو بیدت نہیں کی تھی وہ صحابی جو ہے انہوں نے تو ایک کام اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کیا تھا تو کیسے وہ بیدت ہو سکتا ہے موضوع ہے ارے آپ دونوں نہیں ایک حدیث مان رہے وہ بھی پوری نہیں مان رہے ہو اس کا صرف ایک جملہ جو آپ کو اپنے کام کا مل رہا ہے وہی جملہ نکال لے رہے ہو اس کے پورے سیاق کو چھوڑ دے رہے ہو تو ہم تو یہی تم سے کہتے ہیں کہ پورا مانو نا جب پورا ماننے کی بات آتی ہے یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں حدیثیں ملا کر کے مانتے تو دوسری حدیث پوری پڑھو پہلے پھر سمجھ میں آیا کہ تم پوری حدیث مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو تم ایک حدیث بھی پوری نہیں مانتے ہو اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم امتلا